اسلام علیکم دوستو کی اویس ایمپلائز ٹی وی میں خوش احمدی دوستو ویفاقی اور صوبائی تمام سرکائی ملازمین کی تنخوہ پنشن ہاؤس ایرنٹ میڈیکل اور کنونس آلاؤنس میں اضافے کے حوالے سے ایک بڑی شاندار اپڈیٹ ہے جس کی تفصیل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں تا کہ آپ لوگوں کو آج کی اس خبر کی مکمل طور پر انفارمیشن مل سکے تفصیلات کے مطابق ویفاقی ملازمین کی تنخوہ میں سو سے ڈیڑھ سو فی صدی زافہ کیا جائے ملازمین کے احس ایرنٹ میڈیکل اور کنونس آلاؤنس میں دو سو فی صدی زافہ کیا جائے اسلام آباد آل گورنمنٹ ایمپلائیز گریڈلنس پاکستان کے چیف کوارڈینیٹر رحمان علی باجوہ نے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو مالی سال دو در چوبیس پچیس کے بجٹ میں حکومت سے ریلیف فرام کرنے کے لیے مطالبہ کیا ہے کہ ویفاق کے چودہ لاکھ ملازمین میں سے گیارہ لاکھ ملازمین کو سو سے ڈیڑھ سو فی صدی زیاد تنخوہیں دی جا رہی ہیں اسی طرح پر باقی تین لاکھ محروم ملازمین کی تنخوہ میں بھی سو سے ڈیڑھ سو فی صدی زافہ کیا جائے اسلام آباد کے نام پر ملازمینوں اور پنشنرز کے خلاف دشمن پلیسیاں بند کی جائیں اگر اسلام آباد ناگزے ہوئیں تو ملازمین قیادت کی مشاورات سے کی جائے بجٹ سے پہلے ہی ویفاقی و سبائی قیدین اور ملازمین پارلیمنٹ کے سامنے مطالبات کی منظوری تک پر امن احتجاج کریں گے دیگر یونینز اہددران ایسکیو کے صدرہ عاشق حسین خان نے کہا کہ ایمپلائیز یونین پاشا گروپ کے جرنل سیکرٹری آمر حسین اور اسوسییشن ملک ارشد ہزاری نے نوائی وقت فارم میں مطالبات پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمام ملازمین کے ہاؤس ایرنٹ علانس میڈیکل علانس اور کنونس ایرنس میں دو سو فیصد اضافہ کیا جائے یا پی اینڈ پنشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق بڑھائی جائیں موجودہ مہ گئی کو مدن نظر اخت اور تمام وفاقی سرکائی ملازمین کی تنخوہ میں بجل دوزہ چوبیس پچیس میں سو سے ڈیڑھ سو فیصد اضافہ کا اعلان کیا جائے تو دوستو یہ تھی آج کی چھوڑی سی انفارمیشن جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے